السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دعا کرتا ہوں میرے مسلمان بہن بھائی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں خیر و افیت سے ہوں دعا کے لئے جب بھی ہاتھ اٹھائیں مجھے میری فیملی کو اور تمام مسلمانوں کو اپنی دعاوں میں ضرور شامل کر لیا کریں آج جو آپ کے لئے تویز لے کر آیا ہوں یہ میرے ان بہن بھائیوں کے لئے جن کے ساتھ جادو کا مسئلہ ہے سہر کا مسئلہ ہے یا جنات کا ایشو ہے خود یہ عمل کریں انشاءاللہ سہر ہے ٹوٹ جائے گا جادو ہے کٹ جائے گا اگر کوئی جنات کا مسئلہ ہے تو وہ بھاگ جائیں گے بہت ہی مجرب اور بہت ہی پاورفل تویز ہے بس آپ نے جو شرطیں بتائیں اس پر عمل کر کے اس کو کرنا ہے انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا جو میرے بھائی بہن اس چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور فورٹی ون ٹیم دوشی پڑھ کے کومرس بوکس میں انشاءاللہ لکھ دیں جن کو روحانی طور پر اجازہ چاہیے جو میرے بھائی بہن دوسروں کے لیے کرتے ہیں ضرور کر کے دے سکتے ہیں اپنے لیے خود کرنا چاہیں ضرور کر سکتے ہیں کیونکہ کبھی ایک بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کرنے والا کوئی نہیں ہوتا تو آپ خود بھی کر سکتے ہیں اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے یہ لوہ قرآنی کا تویز ہے انشاءاللہ اللہ کی رحمت پر یقین رکھ کے بنائیں گے تو ہنڈر پرسنٹ فائدہ ہوگا یہ نقش کسی بھی دن لکھا جا سکتا ہے آپ نے کرنا کیا ہے کہ لکھنے سے پہلے صدقہ خیرات ضرور کر دینا ہے پاک صاف حالت میں لکھنا ہے باوضوح حالت میں لکھنا ہے کوئی جاندار ایسا نہ ہو جو آپ کے پاس ہو مثلا جانوروں میں کسی جاندار کی تصویر نہ لگی ہو کوئی حیث والی عورت کوئی بچہ نہ پاس ہو کسی کے لیے بھی لکھ سکتے ہیں نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کی بھی جیسے ہی کہ میں نے نقش کے لیے لائنیں لگائیں ہیں اسی طرح آپ نے اس پہلے شکل بنا لیں یہ جو تھوڑا سا بلیک سا نظر آ رہا ہے یہ لائنیں لگاتے وقت ہے آپ نے نہیں بنانا یا کوئی کاغذ جو ہوگا بلکل سادہ ہو اور ایسی سیاہی سے لکھنا ہے جو سیاہی اترتی ہو ارکے غلاب زافران سے بنا سکتے ہیں تو ضرور بنا لیں ورنہ آپ بلیک ساہی سے بھی بنا سکتے ہیں تو سب سے اوپر جو لکھنا ہے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا ہے نقش کے اوپر یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے اوپر آپ نے لکھ دینا ہے لیکن تھوڑے سوائے پہ لکھنا ہے کیونکہ اس کے نیچے آپ نے جیبرائیر علیہ السلام لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے رائٹ سائیڈ پہ آ جانا ہے پچھلے دو تین نقش بھی اسی چال سے بن رہے ہیں لیکن یہ ڈیفرنٹ چیزیں ہیں خیال سے بنائیے گا میکائیل علیہ السلام اس کے نیچے اسرافیل علیہ السلام میں نے جیسا کہ پہلے بولا کہ ایسی سائی سے لکھنا جو سائی اترتی ہو پکی سیاہی سے آپ نے نہیں لکھنا اسرائیل علیہ السلام یہ اس طرح آپ نے لکھ لینا ہے پھر اس کونے میں بولا کا اس کونے میں اس کونے میں اور اس کونے میں الملک یہ کاف بھی بنا سکتے ہیں اسی طرح بھی رکھ سکتے ہیں یہ نقش آپ کا باہر ٹلکی سائیڈ سے سب سے پہلے آپ نے فیل کرنا ہے اس کے بعد اس کو اندر والی سائیڈ پہ فیل کرنا ہے یہاں پہ آپ نے یہ جو خانے یہ دو بوکس ہیں اوپر نیچے یہ چارچر خانوں کے لائن ہے یہ خیار رکھئے گا ٹھیک ہے کاف یہ آئین سواد ٹھیک ہے جو یہ خانہ ادھر ہا میم آئین سین کاف ٹھیک ہے یہ لکھ لینا ہے اس کے بعد چال سیدھی ہے الف لام میم ہا میم ٹھیک ہے اس سائیڈ پہ الف لام رے الف لام میم رے ٹھیک ہے اس کے بعد توا سین ٹھیک ہے یہ سین ہے اس کے بعد توا سین میم ٹھیک ہے اس کے بعد یاسین ٹھیک ہے یہ سے بھی بنا سکتے ہیں ایسے بھی یاسین ہی بڑھا جاتا ہے ٹھیک ہے نون الف لام میم سواد ٹھیک ہے سواد کاف دوا ہے ٹھیک ہے یہ اس چال سے آپ نے اس نقش کو اس طرح فل کر لینا ہے فل کرنے کے بعد ایک پانی کی بوتل لے لیں اس کے اندر اس طویز کو ڈال دیں انشاءاللہ ایک بڑی بوتل لے لیں اس کے اندر ڈال دیں بیس منٹ پچیس منٹ یادے گھنٹے میں اس کے اندر مکس ہو جائے گی پھر کاغذ کو نکال لیں وہ ڈھککن کو بند رکھنا ہے یعنی کہ جب مریض کو دو تین گھونٹ پلا لیے تو ڈھککن بند کر دینا کھلا نہیں رکھنا اگر آپ کے پاس بوتل نہیں ہے آپ کوئی برتن میں کر لیتے ہیں تو پھر آپ نے اس برتن کو اوپر سے ڈھانپ دینا ہے اچھی طرح کوئی کپڑا ڈال دینا یا اس کے اندر یعنی کہ کوئی بھی چیز ہو جس میں آپ کر رہے ہیں اگر بوتل میں کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے ڈھکن دے دیں گے کاغذ نکال کی کسی پاک سب جگہ پر رکھ دینا ہے اور مریض کو یہ پلانا ہے انشاءاللہ پہلے ہی تویز سے اس کو اثر ہونا شروع ہو جائے گا پہلے ہی تویز سے اس کی صحت میں بہتری آنا شروع ہو جائے گے اس کو دو تین گھونٹ پلاتے جائیں جب پانی کم رہ جائے آپ دیکھا کہ آدھی سے بھی کم رہ گئی ہے بوتل تو اس میں نیا پانی آئیڈ کر لیں یا دوسرا اور آسان طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک ویک میں ایک تویز استعمال کریں تین تویز استعمال کر لیں ایک ویک میں ایک تویز استعمال کریں اور تین ویک میں آپ تین تویز استعمال کر لیں کسی بھی دن بنا سکتے ہیں لیکن پھر ایک ویک کا گیپ رکھے یعنی کہ آج بنایا ہے آج بدھ ہے تو نیکس بھی بدھ کو بنا لیں اور بدھ میں نیا پانی بنا لیں ورنہ ایک تویز سے ہی آپ کا کام ہو جائے گا ورنہ زیادہ سے زیادہ تین تویز یہ بنا کر آپ یہ استعمال کر لیں جادو سہر جنات انشاءاللہ کسی پہ بھی ہوں جادو کتنا بھی پرانا کیوں نہ ہو کیونکہ اللہ کے کلام کے آگے کسی چیز کی کوئی طاقت نہیں ہے جادو والوں کی طاقت جادو والوں کی طاقت ایسے نہیں ہے کہ وہ ختم نہیں ہوتا کچھ لوگ کہتے ہیں جادو کو جادو ختم کرتا ہے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تو اس کا علاج کروانے پاک سے ہوا اگر جادو کا علاج جادو سے ہونا تھا تو اس وقت بھی بہت جادو گر تھے جو جادو کا علاج کر سکتے تھے تو یہ جو لوگ باتیں بتاتے ہیں کیونکہ کروانے پاک میں ہے کہ جادو کرنے والا اور کروانے والا دونوں دوزخ میں جائیں گے تو اگر جادو سے علاج جادو سے ہوگا تو پھر دوزخ میں کیوں جائے گا بندہ اس لئے جائے گا کہ جادو کرنے والا اور کروانے والا دونوں دوزخ میں جادو کو کر دیتا ہے تو اس کا علاج قرآن پاک سے کرے بس یہ خیال رکھئے گا کوئی بھی کام ہوتا ہے اگر آپ نے کوئی وظائف کرنے ہیں لقش بنانے ہیں عملیات کرنے ہیں تو قرآن پاک سے نوری جس کے کرنے سے سواب اور آپ کے کاموں میں بھی ایسانی ہوتی ہے ویڈیو اچھی لگتی ہے تو صدقہ جاریہ سمجھ کے لائک کر کے شیئر کیجئے گا دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ